نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا میری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گارڈنگ وید ابھی میں دوستو آج کی ویڈیو کا بسہ ہے کہ اس تپتی گرمی میں ہم تیز دھوپ سے اور گرم ہواوں سے جو گرم ہوایں چل رہی ہیں ان سے اپنے پودھوں کو مرنے سے کیسے بچائیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ مائی جون اپریل کے بعد کی جو دھوپ آتی ہے بہت ہی گرم ہوتی ہے اور اس گرم دھوپ کی وجہ سے چھت پر جو ہم گارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر بہت ہی گرم ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے تو ان سے ہمارے پودھیں بہت ہی جلدی ڈرائی ہونے لگ جاتے ہیں جھیل نہیں پاتے ہیں برداس نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے کچھ اپائے ہیں کچھ طریقے ہیں جنہیں میں بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا چاہیے کیسے ان سے ہم اپنے پودھوں کو بچا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں آخری تک بنے رہیے گا پوری جانکاری دی جائے گی کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کیجے گا اور اگر چینل پر نہ ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے آنے لیے ویڈیو کے نوٹفکیچنز آپ کو آسانی سے ملتی رہے دوستو ہم بات کرتے ہیں جو پہلا طریقہ ہے جس سے کہ ہم اپنے پودھوں کو اس تپتی گرمی سے دھوپ سے بچانے کا وہ ہے کہ اس کو وارٹرنگ کب اور کیسے کر سردیوں میں ہم کبھی بھی کسی بھی ٹائم وارٹرنگ کرتے ہیں سام کے ٹائم میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد پودھے کی مٹی جو ہے ڈرائی نہیں ہو پاتی ہے جڑے گیلی رہ جاتی ہیں تو سام کے ٹائم میں ہمیں سردیوں میں بچنا چاہیے وارٹرنگ کرنے سے پر گرمیوں میں کیا ہے کہ ہمیں کوشس کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وارٹرنگ جو ہے ہم سام کے ٹائم میں کریں کیونکہ جب پودھے دن بھر کی دھوپ جھیل کے سام کو سوکتے ہیں ان کی جو جڑے ہیں ڈرائی ہوتی ہیں اس سمجھ جب ان کو وارٹر ملتا ہے تو وہ بہت ہی اچھے سے اس کو ایب جارب کرتے ہیں اور اپنا بھران پوسر اس سے کرتے ہیں جب ہم دوپہر میں وارٹرنگ کریں گے تو پودھے آلریڈی بہت گرم ہوتے ہیں اور بہت گرمی میں اگر ہم انہیں وارٹر دے دیں گے تو وہ جھولاس نہیں لگ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا ہے یا تو آپ ارلی مارنگ وارٹرنگ کر لیجے یا پھر سام کو پانچ بجے کے بعد وارٹرنگ کیجئے اور وارٹرنگ کرتے سمجھ ایک چیز کا اور دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ گملوں میں مٹی میں پانی ڈالیں تو پودھوں کو ایک بار ساور جرور دے دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان پر دھول مٹی لگی ہوتی ہے تو وہ پتیوں سے دھول مٹی بھی ہٹ جاتی دسٹ ہٹ جاتا ہے اور جو پودھوں میں گرمہات ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تو ساور جرور دیں اور دوسری چیز کی جب بھی وارٹرنگ کریں تو یہ جرور چیک کر لیں پودھوں میں کہ اوپر سے ایک دو انچ کی جو ستا ہے وہ ڈرائی ہو تب ہی وارٹرنگ کریں ایسا نہیں ہے کہ حالانکہ ابھی گرمیوں میں ہمیں دن میں دو دو بار وارٹرنگ کی جرورت پڑ جاتی پر جو ہمارے بڑے گرو بیگ ہیں ان میں ایک دن میں ایک بار ہی وارٹرنگ کی جرورت آؤ سکتا پڑتی ہے اور اگر یہ چھائیں دار ستان پہ ہیں تو ساید دوسرے دن ہی جرورت پڑے تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اور وارٹرنگ بھرپور ماترہ میں کریا جائے اب اس کے بعد دوستوں جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی پلیسنگ کہ آپ دیکھیں جیسے میں نے یہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے سارا پودھا تو جب سارے پودھے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی چھاؤں سے ان کے جو واسپی کران ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور ان پر دھوپ کی ماترہ بھی کافی کم آتی ہے اور جب گرم ہوا چلتی ہے تو میں دکھا ہوں آپ کو دیکھیں اس سائیڈ سے گرم ہوا آتی ہے تو وہ گرم ہوا بھی ان کو بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں کر پاتی ہے تو دوسرا جو مہتوپونڈ چیز ہے وہ ہے پودھوں کی پلیسنگ زیادہ جو ہم سردیوں میں کیا کرتے ہیں دور دور کرتے ہیں تو گرمیوں پودھوں کو جتنا ہو سے گئے اتنا کلوز رکھئے اکٹھا کر کے رکھ دیجئے سارے گم لوگوں تو دیکھیں میرے سارے گم لوگوں جہاں بھی رکھے ہوئے سب کلوز کر کے رکھے ہوئے میں نے تو اس پرکار آپ بھی ان کی پلیسنگ کیجئے جس سے کی آپ کو کافی فائدہ ملے گا پھر جو دوستو تیسری چیز ہے وہ ہے دوستو سیڈنیٹ 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 یہ کیسے لگانا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے اس کو ہم دو سیکنڈ میں اس کو کھول سکتے ہیں اور بند کر سکتے ہیں یہ دیکھی یہ رنگ پر چلتی ہیں تو اس پرکار کیسے سیڈنیٹ لگانا ہے یہ آپ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا تو دوستو سیڈنیٹ یہ دیکھی یہ میں نے دو ترہ کے سیڈنیٹ لگایا ہے سورج جو ہمارے یہاں سے چلتا ہے تو جب سام کے ٹائم میں سائٹ کی طرف سے دھوپ بہت تیج آتی ہے اس لئے میں نے ادھر سے 75% کا سیڈنیٹ لگا رکھا ہے جس سے کہ اوپر سے دھوپ اچھی آ جاتی ہے مطلب بھر کی سائٹ سے زیادہ نہیں مجھے لینی ہے کیونکہ میری جو دیکھئے یہ بیل ہیں کریلے کے بیل ہیں ان کو میں یہاں کریپر نیٹ پر چڑھا رہا ہوں تو یہاں سے دھوپ بہت تیج اگر اس کو ملے گی تو یہ بیل خراب ہونے لگ جائیں گی جھلسنے لگ جائیں گی اس لئے میں نے ادھر سے 75% کا سیڈنیٹ یوز کیا ہے تو آپ اپنی لوکیسن کے حساب سے پوزیسن کے حساب سے سورج کی آپ وہ سیڈنیٹ 50% 75% کا یوز کر سکتے ان کو یوز کرنا بہت ہی جرور ہے گارڈننگ میں خاص کر کے مئی جون کے مہینوں میں پودھوں کو سروائب کرنے کے لئے تو یہ تیسری چیز ہو گئی دوستو اس کے بعد چوتھی چیز ہے آئی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں وہ ہے ملچنگ ملچنگ دوستو ہمیں پودھوں سے جو مٹی ہے اس سے ڈائریک جو واسپی کرن ہوتا ہے ملچنگ اس سے بچاتا ہے تو یہ جو دیکھیں یہ میرا پودھا ہے ونکا پلانٹ ونکا فلاور پلانٹ کی کیر کیسے کریں اور دھیر سارے فلاور کیسے لیں اس کی بھی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ملچنگ ہمیں کن کن پودھوں کی کرنی ہے جو آپ کے پودھے تھوڑے دھوپ میں سروایب کرنا ان کا مشکل ہوتا ہے ان پودھوں کی کریں لیکن اس میں بھی جیسے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤ یہ میرے مرچے کے پلانٹ ہے تو ان کی جو گروتھ ہے وہ ایسی ہے کہ ڈائریکٹ سن لائٹ ان کی مٹی میں نہیں جاتی ہے آپ دیکھیں کتنی ساری مرچی لگی ہوئی ہیں تو اس پرکار کے پودھوں میں جو گرو بیگ ہیں آپ کے ان میں ملچنگ کرنے کی کوئی آؤ سکتہ نہیں ہے کیونکہ جو ڈائریکٹ دھوپ آتی ہے وہ اوپر پتوں پر رکھ جاتی ہے مٹی تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو مٹی ان کی ایک طرح سے یہ سمجھ لیجے کہ یہ اپنے آپ کو ہی انہوں نے کور کا رکھا ہے مٹی کو اور یہ اپنے آپ سے ہی ملچ ہے تو ان میں مٹی میں کہیں بھی دھوپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ پاتی ہے تو ان میں ملچنگ کرنے کی آؤ سکتہ بلکل نہیں ہے ملچنگ کرنے کی آؤ سکتہ ان پودھوں میں ہے ان گملوں میں ہے جو کی اسٹریٹ ہے جیسے یہ دیکھیں یہ پودھیں دیکھ رہے ہیں تو ان میں آپ ملچنگ کر سکتے ہیں ملچنگ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں آپ کارڈ بورٹ کے ٹکڑے ہوں ان سے ملچنگ کر سکتے ہیں آپ رائس ہسک دیکھیں جیسے میں رائس ہسک کرنے جا رہا ہوں آپ رائس ہسک کر سکتے ہیں نہیں ملتا ہے آپ کو اپنے گارڈن کے جو سوکھے پتے ہیں ان سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوکو پیٹ سے کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے ملچنگ کر سکتے ہیں یہ ملچنگ کرنے کا دو فائدہ ہوتا ہے پہلا یہ کہ جو ہم واترنگ کرتے ہیں تو جو مٹی میں نمی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ تو اس میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ اس واترنگ کرنے کے بات نکل کے ہلکی ہلکی مٹی میں جاتے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ جو ہم نے رائس ہسک ملایا یہ اس میں کمپوشٹ بن کے مل جاتا ہے مٹی میں تو کمپوشٹ کا بھی ایک طرح سے ہلکا کام کرتا ہے اور مٹی کو بچاتا بھی ہے واسپی کرن سے پانی کو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے یہ میرا جامون کا پودھا ہے تو اس کے ہی پتوں سے ہم نے اس کی ملچنگ کا رکھی تھی ابھی دیکھیں کافی حد تک پتے اس میں ڈرائی ہو کے مل گیا ہے مٹی میں جو بچے ہیں یہ دھیرے دھیرے اسی میں کمپوشٹ بن کے مٹی میں مل جائیں گے تو اس پرکار آپ کر سکتے ہیں ڈرائی لیپ سے ملچنگ یا پھر جو بھی آپ کے پاس اویلیول ہو اس سے ملچنگ کر سکتے ہیں پھر دوستوں لاشٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی ہم نے گملے رکھے ہوئے یہ کھاری جگہ ہے تو میں نے پچھلی ویڈیو بھی آپ کو دکھایا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کسی ٹب میں بڑے برتن میں پانی بھر رکھا تھا میں نے کل اسے ہٹایا ہے آج پھر اس میں بھروں گا پانی تو اس میں آپ کسی بڑے برتن میں پانی بھر پودوں کے آس پاس رکھ دیں گے تو جب سورج کی روشنی سے بات بھی کرنے ہوگا تو یہ ہمیلیٹی کو مینٹین کرتا ہے پودوں کے آس پاس جو ایٹموسفیر ہے جس سے ہمارے پودے اور اچھے فلتے پھولتے ہیں لیکن ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے دوستو جب بھی آپ کسی برتن میں پانی بھر کے رکھتے ہیں تو اس کو دو دن سے زیادہ کیلئے چھوڑے نہیں کیونکہ جب پانی یہاں طریقے ہیں اگر آپ اپنا تے ہیں تو آپ اس تیز دھوپ سے اور بہت تیز گرم ہوایے سے اپنے پودوں کو بچا پائیں گے اور پوری گرمی دھیر سارے آرگینک ویجیٹیبل اپنے ٹیرس سے توڑنے کو ملیں گی تو دوستو اگر جانکاری پسند آئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی سجھاؤ ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ نہ نہ بہت بہت دنی بہت